السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو دان جانوں پی ایسل 7 کے بارے میں ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں اور پی ایسل 7 کی جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ ہے پی ایسل 7 کی جو ڈرافٹنگی ڈیٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور دوسرا نیمبر پر ہم آپ کے ساتھ بات شیئر کریں گے جی ایمال سیم کے بارے میں جو ویسلیز کے نیمبر پاکستان کی ہاؤنگ سی سے بائر ہو گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ میں پہلے آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیے گا آج دوسری بات کا آغاز کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ پاکستان سپر لیگ دوہزار بائیس کا جو ایڈیشن ہوگا اس میں پاکستان کی جو اس کے جو پی ایسل سیون کی جو ڈرافٹنگ ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے تیرہ یا چودہ دسمبر کو اب نئی ڈیٹس یہ آ رہی ہیں کہ تیرہ یا چودہ دسمبر دوہزار اکیس کو پی ایسل سیون کی ڈرافٹنگ ہوگی لیکن پہلے جو ڈیٹس آ رہی تھی وہ آٹھ دسمبر تھی اب وہ چینل کی جا رہی ہے ایس پر سورسز زرائع کے مطابق کہ پاکستان کی پی ایسل سیون کی جو ڈرافٹنگ ہونے جا رہی ہیں وہ تیرہ اور چودہ دسمبر کے میں سے ایک ڈیٹس کو ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اماد تیم جو ہے وہ ویسنیڈ کے ڈور سے باہر ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ریسٹ دی جا رہی ہے وہ ویسے انجرڈ ہو نہیں ہے اور ان کو ریسٹ دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ سر فراز احمد کو بھی ریسٹ دی جا رہی ہے اور ہاریس راوف شاداب خان اور فخر زمان یہ تین ہاریس راوف فخر زمان اور شاداب خان جو ہے ان کا بیگ بیج لیگ سے جو رابطہ چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ریسٹ دی جائے گا ان کی نطور پر بیگ بیج لیگ جو ہے وہ دوہزار اکیس کے بائس کے سیدہ بائس میں جو وہ شرکت کریں گے جس کی وجہ سے ویسنیڈ کے ہارم سریز میں پاکستان جو ہے وہ پاکستان ٹیم جو اپنی ینگ سٹرز کو موقع دے گی اور پاکستان کے نئی جو مین پلیئرز ہیں وہ زیادہ ریسٹ میں ہوں گے اور جیسے کہ آپ سب پہلے جانتے ہوں گے کہ شوے ملک اور محمد حفیظ جو ہیں وہ بھی ہارم سریز میں ہارم سریز میں نہیں ہوں گے اور یہ جو کچھ پلیئرز جو میں نے بھی بتا ہے وہ بھی اس ہارم سریز میں شامل نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے جو پاکستان ٹیم کچھ نئے پلیئرز کو موقع دے گی دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مجھے گا تینک ویڈا